اچھا سر بتائیے گا کہ مامو کانجن کی جوام ہے اس کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں کہ وہ اپنے حالات جو ہیں وہ اپنے مسائل کس طریقے سے حل کر سکتے اور ان کے لیے کس طریقے سے وہ کوشش کرنے تو ان کے مسئلے مسائل حال ہو سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں مامو کانجن کی سپیشل یوت کو فوکس کروں گا کہ ہمیں آپ کو مجھے سب دوستوں کو عرصہ دراز سے لوگ بے فکو بڑھاتے رہے ہیں ہمیں عرصہ دراز سے لوگ سبس باغ دکھاتے رہے ہیں جو آج تک وہ کام کبھی نہیں ہوئے ہوتا ہے کہ جب الیکشن آتا ہے دعوی ہوتے ہیں الیکشن آتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں الیکشن ون کیا الیکشن ہو گیا ہم سب دوست ہمارے بھائی یہ گھاب ہو جاتے ہیں الیکشن نزدیک آتا ہے یہ بار آ جاتے ہیں بات یہ ہے اگر میں آپ کو اپنی ذات کی بات کروں اپنی ذات کی اگزیمپل دوں آپ میرے حلقے جو سابقہ حلقہ میرا ہے نمبر چینج ہونے سے پہلے میں نے کروڑوں روپے کا کام بجلی کا گیس کا ریلوے نادرا آپ کروڑوں روپے کا کام وہ کروایا ہے کہ جو اس کی اگزیمپل ہمارے حلقے میں پہلے تھی نہیں یہ پہلی ایک روایت میں نے ڈالی ہے کہ نہ رائے تنویر ایم پی اے نہ ایم اے نے اس کے باوجود آپ کام کرنا چاہیں آپ نے دوستوں کی آپ نے حلقے کی عوام کی تقدیر آپ چینج کرنا چاہیں آپ کے اندر ویل پاور ہو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ ہو سکے ہمیں بے وکوف نہیں بننا ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ اس لیڈر کو اس بندے کی ہم نے پچان کرنی ہے اس کی ہم نے شناکت کرنی ہے اس کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے جو آپ کا میرا اور ہم سب کا ہم درد ہو جو ہمارا خیار رکھنے والا ہو جو آپ کا اور میرے درمیان مجود ہو آپ نے پچھلی روایت کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ لازمی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کیا کیا کون آپ کے ساتھ کھڑا رہا اور کس نے اس حلقے میں ترکیاتی کام کیے کون سے میگا پروجیکٹ لے کیا ہے آپ کو میں ایک بات یہ بتاؤں کہ علمیان یہ ہے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری تحصیل تاندیاں والا مامو کانجن میں کوئی ایک اچھا کالج نہیں ہے اس تحصیل کے اندر یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے یہاں پہ یونیورسٹی تک نہیں ہے یہاں پہ ڈرما سینٹر نہیں ہے یہاں پہ پاسپورٹ کا آفس نہیں ہے آپ سمودری کی تحصیل دیکھیں آپ تحصیل توبہ دیکھیں جڑا والا دیکھیں سائی والا دیکھیں ہمارے سے بہت آگے ہیں کیا ہوا کہ ہمارے جو سٹیک اولڈر تھے ہمارے یہاں کے جو سیاستدان تھے انہیں کام کرنے کی انہیں یہاں پہ سکیمے لانے کی انہیں شوق نہیں ہے کہ یہ ہلکہ بھی آگے جائے اس کی بھی تقدیر چینج ہو انشاءاللہ تعالیٰ